اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس ریکشن کیسے آپ سب بہت سارا پیار دعائیں آپ سب کے لئے جہاں رہے سے فوش و آباد رہیں آمین تو جناب عربی صاحب جو ہیں ان کے چینل پر آئے ان کے بھائی اور آ کر انہوں نے اپنے تائیں کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے کی کوشش کی اور عربی کا ٹائٹل تھا کہ کوئی گیسٹ آ رہا ہے ارے بھائی بھائی کب سے گیسٹ ہونے لگا اور وہ بھائی جو کہ آپ کا ہوسٹ تھا جس نے آپ کی کہتے ہیں نا ٹینڈ کروا دی تھی ایسا آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تو ہی ہمیں پتہ چلا آپ کو چانٹو چماٹو سے مارتا تھا اور آپ نے اپنی کوئی داستان سنانا شروع کی تھی وہ ایک کہانی آپ نے اپنی زندگی کی کوئی اندھیرہ دروازہ کر کے اپنے اوپر آپ بیٹی سنانا شروع کی تھی تو یہ وہی بھائی ہے نا میرے خیال میں جسے آج آپ لائیو لے کر بڑی خاموشی سے مو پر ہاتھ رکھے ایک کہتے ہیں نا کوئی بہت بڑے اسٹیچو آف چلیں جی چھوڑیں اس کو میں نہیں بولتی مجھے کیا رائٹ آپ کو یہ سب میں بولوں تو بنے آپ اپنے بھائی کے ساتھ لائیو آئے اور میں آپ دونوں بھائیوں کی لائیو دیکھ کر سوچ رہی تھی کیسے آپ لوگ مامو ہیں مطلب آپ کی سگی بہن کے گھر اس کی پہلی بیٹی کی شادی ہے اور آپ یہاں پر آ کر فتنے فساد پھیلا رہے ہیں ایسا تو میں نے نہیں دیکھا مطلب ایسا بھی کیا جلنا ایسی بھی کیا حسد ایسی بھی کیا پریشانی ایک تو آپ کے ابا جو ہیں وہ یہاں پر سب کو کہہ کہہ کر تھک گئے کہ ہمارے خاندان پر بات مت کرو ہم پہ بات مت کرو دوسری طرف آپ کی بہن جو ہے نجمہ صاحبہ وہ آ گئی اور انہوں نے آپ دونوں بھائیوں کے لیے ایک سنسنی خیز ویڈیو بنا ڈالی وہ کیمرہ لے کر بند دروازے کے اس پار جس کے اس پار دو کنڈی لگی تھی اور چاچو تھے اور انہوں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ آپ دونوں بھائیوں کو غیرت آئے اور آپ دونوں بھائی اپنے اپنے کہتے ہیں نا ککش سے نکلیں اور آ کر سامنے اببہ کے لیے کچھ بولیں مگر مجھے لگتا ہے نہیں بھئی اببہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے وہ سارے جو یہاں روتے پیٹتے رہتے ہیں نا ہائے دیکھو بھائی بڑی باجی کتنا خیال رکھتی تھیں چاچو اور امی کا ہائینی بڑی باجی تو بہت سکھ گڑتی ہیں ہائینی بڑی باجی تو اپنی زندگی جو ہے نا پیچھے پیچھے قربان کر دیتی تھیں لیکن آپ سوچیں بڑی باجی کے مو پر امی تو چھوڑیں چاچو کا ذکر بھی نہیں آتا وہ چاچو کو مس بھی نہیں کرتی وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ اللہ جو ہے ان کے سسر کو صحتیاب کرے ان کو لمبی عمر دے اب آ کے کہہ دیں تو کہہ دیں لیکن بھائی چاچو کی بیماری کا ویولہ پورے وائٹی پر ہے لیکن مجال ہے جو بہو صاحبہ کو فرصت ہو کہ چاچو سے ریلیٹڈ کوئی بات کر لیں اور جو بہو صاحبہ ہیں انہیں فرصت ہو کہ بھائی ان کی طرف ان کے مہمان آ رہے ہیں کوئی بچیوں کے لئے شاپنگ کر رہا ہے تو کوئی بابا شاپنگ کر رہے کوئی بیوی شاپنگ کر رہے اور سب بھابی 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 لیکن بھابی کا تو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا وہ ہے نا ملکہ آلیہ کچھ اس ٹائپ کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے اور بالکل آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ڈاؤن جانے کے لیے تیاری نہیں ہے اور آپ کے اردگرد آپ کے جو دیورنند ہیں وہ اس امید پر ہیں شاید باجی جو ہیں یعنی بھابی صاحبہ کچھ گھانس ڈالیں تو کچھ بات بن جائے ہے نا لیکن نہیں ایسا نہیں ہے اور بڑی حیرتیں مجھے ہیں نا جی تو یہ والی چیز میں نے فیل کی ہی تھی کہ پتہ نہیں کس طرح جو باجہ جی ہیں وہ آگے گیسٹ بن کے عربی کے چینل پر اور ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ جو ڈیڈی ہے اس نے باتی ایسی کر دی تھی کچھ چماٹ شماٹ کی بات کر دی تھی کچھ عوقات شوقات کی بات کر دی تھی کچھ چیٹر کیٹر کی بات کر دی تھی تو جب بات آ جائے بھائی آپ کی کریڈیبلیٹی پر تو آپ کہاں چھپ رہ سکتے ہیں آپ کو تو نکل کر آنہی تھا تو ان بھائی صاحب کو اگر ڈیڈی کو جواب دینا تھا تو بھائی ڈیڈی کو جواب دیتے نا اس کو صحیح سے سناتے کھری کھوٹی آپس میں کر لیتے مردوں والی بات کرتے اگر وہ مطلب چینل پر بیٹھ کر محنت مزدوری نہیں کر رہا جیسی محنت مزدوری آپ کر کے کھاتے ہیں بھائی آپ تو چینل کا نہیں کھاتے میرے خیال میں جو باجی جان ہے یعنی جو آپ کی بیگم صاحبہ ہیں وہ سب کچھ چیارٹی کر دیتی ہیں اور آپ تو اس میں سے ایک ٹکا بھی نہیں لیتے میرے خیال میں جیسا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے بھائی صاحب تو ان کا کہنا تھا کہ وہ چینل پر آیا اور دھوم ہلاتا آیا تو بھائی آج آپ بھی تو وہی کام کرتے آگئے آپ کو آپ کے بھائی کا پینل جو ملکے اور بھائی کے اندر بھی بھری پڑی تھی کننس کیونکہ بھائی بھی اکثر و پیشتر اٹاکہ بھیڑاتے رہتے ہیں اور اپنا جو آنکڑا ہے نا چھتیس کا وہ لے کر آتے رہتے ہیں ویسے کہتے ہیں نشتہ پششتہ کچھ اس طرح بولتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اس سارے جھمیلے سے میں دور ہوں نہ بھائی نہ کسی کانٹروورسی میں نہیں جاتا بھائی آپ کا یش پش لم پم چھم چھم لیکن دیکھ لیں بھائی صاحب جب موقع ملتا ہے تو چوکہ تو مارنا ہی پڑتا ہے اور یہ دو جو صاحبان ہیں نا ان کے گھر ہے پہلی شادی مطلب ان کی جو بہن ہے بٹا سٹا بھی ہے وہ اور اس کی پہلی بچی کی شادی ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں یعنی سلام ہے ان کے ایٹیٹیوڈ کو دور سے کہ یہ آکے کہہ رہے ہیں ان کا سر جو ہے وہ کر دو سمجھ جائیں اور ان کو چڑھا دو سمجھ جائیں تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کر دو کیس اور دیکھتے ہیں ان پر کون کیس کرتا ہے تو بھائیہ جی اگر آپ نے کوئی کانڈ کیے ہیں ایسے کہ آپ پر کیس ہونے چاہیے اور آپ کی بیگم کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی خفیہ ویڈیو ہے جسے انہوں نے اپنے سینے میں چھپا کے دنیا سے بچا کے رکھا ہوا ہے تو اتنے زیادہ آپ شیور کیسے ہیں کہ آپ پاکستان آئے تو یہاں پہ بھی بچ جائیں گے ویسے جو آپ کے ہواری ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ کیوں کہ بقول آپ کے جو ایک گناہ ہوا تھا والا عالم بس ثواب خود کو آپ نے پوری دنیا میں گناہ گار مشہور کر دیا گناہ ہوا تھا ایسے آپ کے کہہ دینے سے گناہ ہو نہیں جاتا آپ کے کہہ دینے سے کسی کے سر الزام جا کے نتی ہو نہیں جاتا چیزیں جو ہیں اداروں میں ثابت کرنا پڑتی ہیں تو بھائی جی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جہاں بیٹے ہیں کانڈ وہاں نہیں کیا تو کانڈ یہاں کیا ہے آپ یہاں پر کیس کرو دیکھتا ہوں کون جو ہے وہ سزا سناتے ہو بھائی اتنا ایٹیٹیوڈ اتنا اوور کانپیڈنس ہیں آپ تو مجھے لگتا ہے نا آج جو زور کا جھٹکہ آپ کو زوروں سے لگ گیا اور آپ سے پرداشت نہیں ہوا کیونکہ بات جو ہے نا وہ چماٹ اور چاٹو پر کر دی گئی اور یہ کام کر دیا گیا ڈیڈی کی طرف سے اچھا ڈیڈی اور آپ کا مسئلہ ہے تو مردوں کی طرح اپنے مسائل جھے لینا یہ کیا عورتوں کی طرح وہی جو عورتیں کرتی ہیں لگائی بجھائی ادھر کی ادھر میرا حال میں عورتوں کی عادت ہوتی ہے مرد تو بڑے بردبار ہوتے ہیں اور آپ آگئے ایک گڑا مردہ لے کر تو مرد ایسی حرکتیں کب کرتے ہیں جیسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں میز آپ آ کر یہاں دوبارہ سے ایک تھرٹنی گنداز اپنا رہے ہیں اور میں کہتی ہوں جسے آپ تھرٹ دے رہینا تو انہیں اب محمد کرنی چاہیے اور ایک قرارہ جواب آپ کو دینا ہی چاہیے ویسے بہت ہو گئی اور کسی بھی رشتے کا جب کوئی لحاظ ہی نہیں ہے تو پھر لحاظ جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے اچھا یہاں جو بڑے بھائی صاحب ہیں باجہ صاحب ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ کچھ بولتے ہیں تو پھر فوراں یہاں سے کالے کروائی جاتی ہیں چاچا کو مطلب اببہ کی نہیں سنتے چاچا کی سنتے ہیں اور چاچا چاچی یہ وہی والے چاچا چاچی ہیں جن کے بارے میں باجہ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اپنی میسس کا یعنی جو باجی ہیں بڑی بڑی باجی ان کا موبائل توڑ دیا تھا تو پھر یہ امی اور جو ان کے اببہ ہیں وہ موبائل لانے گئے تھے کیونکہ بڑی باجی کو ویلوگنگ کنٹینیو کرنی تھی اور جو باجہ صاحب ہیں تو جو باجہ صاحب ہیں ان کو پھر چچا نے آ کے سمجھایا تھا کہ اسے ویلوگنگ کرنے دو اور یہ کرنے دو وہ کرنے دو مطلب سارا فساد چینل کا تھا اور آج باجہ صاحب اس لیے نکل کر آئے کیونکہ بعد جو ہے وہ چماٹ تک چلی گئی اور جا کر اسے ہٹ کیا ایگو پر اس مسئلے پر جو فائدہ ہے وہ باجہ کے بھائیہ نے اٹھایا اور اب چاچو ہاجی کیا کہیں گے یہ ہے چاچو ہاجی کی اولاد یہ ہے چاچو ہاجی کی بہویں جنہیں چاچو کی فکر نہیں ہے جنہیں کسی کی فکر نہیں ہے فکریں ہیں تو صرف ایک دوسرے کی اور فکر ہے تو صرف چینل کی اور پھر کہتے ہیں چینل دا معاملہ نہیں ہے معاملہ تے عزت دا ہے نا جی نا سارا معاملہ جو ہے وہ ہے چینل دا کرسی دا اور پوزیشن دا اور کس دا جناب تسی کہہ سک دے ہو کہ یہاں سارا جو معاملہ ہے نا وہ ہے جناب یہاں پر اچھی یوٹیوبر بگ یوٹیوبر بننے کا ہیٹر سپورٹر بننے کا اسی کے ساتھ جناب کہتے ہیں کہ اللہ آفیت فرمائے آپ جیسے رشتوں کے شر سے بچائے خوش رہیں سارے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ